ہم لوگ محنت سے پیسے کماتے ہیں اور چور ہماری محنت کے سارے پیسے لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں ہم نے تنگ آ کر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے تو چور اتنے زیادہ چلاک اور شاتر ہو گئے کہ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کو بھی فول بنانے کا طریقہ سیکھ لیا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے چلاک اور شاتر چوروں سے ملواؤں گا جنہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کو اس طرح سے دھوکہ دیا کہ دیکھ کر آپ حیران پریشان رہ جائیں گے یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے دوستو سو اسے انڈ تک کمپلیٹ ضرور دیکھے گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس جیبو گریب چوری سے کار چوری کرنا چوروں کی فیبریٹ ترین چیزوں میں سے ایک ہے یہ جیبو گریب چوری دیکھئے جس میں ایک سٹارٹ گاڑی روڈ کی اوپر کھڑی تھی چور آتا ہے سیٹ کی اوپر بیٹھتا ہے اور گاڑی لے کر اڑن چھو ہو جاتا ہے تھوڑی آگے جا کر اچانک سے چور دیکھتا ہے کہ وہ گاڑی میں اکیلا نہیں بلکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کی اوپر ایک پانچ مہینے کا بچہ بھی ہے اب یہ پانچ مہینے کا بچہ دیکھ کر چور تھوڑا سا ہو گیا کنفیوز اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں اس نے گاڑی ایک پیٹرول پمپ کی اوپر روکی پچھلی سیٹ سے بچے کا کیریئر نکالا کیریئر کو اٹھا کر پمپ کے ساتھ بنے ہوئے سٹور کے اندر جا کر رکھ دیا اس کے بعد اس چور نے شاپ کیپر کو اشارہ کیا ہے کہ وہ پولیس کو کال کر دے یہ ایکشن کر کے چور تو گاڑی سمیت وہاں سے دوبارہ بھاگ گیا شاپ کیپر نے فوراں سے پولیس کو کال کر دی اور پولیس نے آ کر بچہ اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا آپ اندازہ کریں کہ اپنا بچہ واپس پانے کے بعد بچے کے پیرنٹس نے اس نامعلوم چور کو تھینکیو بولا کہ اس چور نے ان کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اب فرض کریں دوستو کہ اگر پولیس اس چور کو پکڑ لیتی ہے تو کیا اسے زیادہ سزا ملنی چاہیے یا نہیں مجھے سوال کا جواب نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چوری کرنے کے لیے آپ کو پوری پلاننگ چاہیے ورنہ پکڑے جاتے ہیں ان چار چوروں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس کمال طریقے سے اس موبائل شاپ کے اونر کو لوٹا ہے تین چوروں نے شاپ کے اونر کو موبائل فون کی کیمرہ ٹیسٹنگ میں فل ٹائم بیزی کر لیا اور چوتھے نے چپ کر کے پیچھے سے دو فون اٹھایا اور اس کے بعد یہ چاروں یہ جا اور وہ جا چوری کرتے وقت ایک اصول یہ ہے کہ اپنے چہرے کو چھپاؤ اس لونڈے کو دیکھیں جو کہ چوری کرنے کے لیے موہ کے اوپر شاپر پہن کر آ گیا اب اس پلاسٹک کے شاپر کو موہ پر چڑھانے کا اس لڑکے کو کچھ زیادہ خاص فائدہ نہیں ہوا اسی طرح کی ایک اور واردات میں دو لوگوں نے ایک شاپ کے اندر چوری کی ان لوگوں نے اپنے موہ بھی بڑے صحیح طریقے سے کور کیے ہوئے تھے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ شاپ کے اندر کس کس جگہ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈوج کر لیا لیکن اس کے باوجود یہ پکڑے گئے یہ اس وجہ سے پکڑے گئے کہ ان دونوں میں سے ایک بے وکوف نے اپنا آئی ڈی کارڈ اس شاپ کے اندر گلتی سے گرا دیا اب اس بے وکوف سے بندہ یہ پوچھے کہ چوری کرتے وقت تمہارا آئی ڈی کارڈ کس نے چیک کرنا تھا کہ تم اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے ساتھ لے گئے خود بھی پکڑے گئے اپنے دوست کو بھی پکڑوا دیا اب اس چور کی اس بے وکوفی کے لیے دوستو ویڈیو کے اوپر ایک لائک ضرور کر دیں اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشنز پر بھی کلک کرنے یہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہنسانے والی ہے اس چور کو دیکھیں جو کہ گراج کے اندر چوری کرنے جاتا ہے یہ گراج کی کھڑکی کو اپنا پورا زور لگا کر کسی نہ کسی طریقے سے کھول لیتا ہے یہ جب کھڑکی سے گراج کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیفٹ سائٹ سے گراج پورے کا پورا اوپن تھا اسے کھڑکی کے اوپر زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سونے پر سواگا یہ کہ گراج کے اندر چوری کرنے کے لیے کچھ خاص چیز بھی نہیں تھی ریزلٹ چور کا موڈ برے طریقے سے آف ہو گیا اور یہ گھر چلا گیا اب چوروں کی فیلڈ میں جہاں مرد ہیں تو وہاں عورتیں بھی کسی سے کم نہیں چندگڑ کے اندر ہونے والی یہ چوری آپ کو بتائے گی کہ عورتیں کس حد تک چلاکی کے ساتھ چوری کرتی ہیں یہ عورت ایک جولر شاپ کے اندر جاتی ہے وہاں پر جا کر سیڈ کی اوپر بیٹھتی ہے اور جولر کو کہتی ہے کہ اسے کوئی رنگ دکھائے یہ عورت ایک ڈبا گھلواتی ہے دوسرا گھلواتی ہے تیسرا گھلواتی ہے چوتھا گھلواتی ہے ساتھ میں یہ ارد گرد دیکھتی بھی رہتی ہے کہ دکان کے اندر کتنے لوگ ہیں شاپ کیپر کی اس کے اوپر کس طرح سے نظر ہے موقع ملتے ہی یہ عورت ڈبے کے اندر سے ایک رنگ اٹھاتی ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک نقلی رنگ کے ساتھ ریپلیس کر دیتی ہے یہ سب کچھ سورت نے اتنی تیزی اور اتنی مہارت کے ساتھ کیا کہ دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آتا اب جہاں چور چلاک ہوتے ہیں ہوشیار ہوتے ہیں وہی پر کچھ نئے نویلے چور انتہائی بے وکوف بھی ہوتے ہیں چائنہ سے سامنے آنے والی اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر ایک لڑکا ایک ویئر ہاؤس کے اندر چوری کرنے آتا ہے ویئر ہاؤس کا مالک جیسے ہی اپنے بائک کو لے کر ویئر ہاؤس سے باہر نکلتا ہے تو ویئر ہاؤس کا آٹومیٹڈ شیٹر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ شیٹر پورے طریقے سے نیچے آ جاتا ایک لڑکا اس شیٹر کے نیچے سے ویئر ہاؤس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے انپورچنیٹلی یہ لڑکا ویئر ہاؤس کے اندر داخل بھی نہ ہو سکا اور واپس بھی بھاگ نہ سکا اس لڑکے کا پیر شیٹر کے اندر منز گیا اور اس نے اپنے پیر کو نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں کی کوئی بھی کوشش کام نہ آئی تو یہ لڑکا تھا کھار کر اسی جگہ اسی پوزیشن میں سو گیا اس نے کہا جو بھی ہوگا صبح اٹھ کے دیکھا جائے گا ہونا کیا تھا صبح ویئر ہاؤس کا مالک آیا اور اس نے آ کر اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا اب اس چور کو دیکھیں جس نے ریلوے سٹیشن گیو پر سوئے ہوئے ایک شخص کا بٹوا بڑے آرام سے چوری کر لیا لیکن یہ چور بھی ایک منٹ بعد پکڑا گیا کیونکہ اس نے یہ چوری ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کے ملکل سامنے کی تھی یہ چور تو پکڑا گیا لیکن مسجد کے اندر چوری کرنے والا یہ چور نہیں پکڑا جا سکا ان فیکٹ اس کے بارے میں تو یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ یہ مرد ہے یا عورت مسجد کے اندر خواتین نماز پڑھ رہی تھی جب یہ چور چپکے سے آیا اور اس نے کئی خواتین کی کئی قیمتی چیزیں چوری کی اور مسجد میں سے چپ کر کے نکل گیا اس نے اتنی خاموشی اتنی کمال مہارت سے چوری کی کہ کسی کو اس کا پتہ تک نہیں چلا اب عبادت کرنے والی جگہ کی اوپر پوجہ پارٹ کرنے والی جگہ کی اوپر یہ سب کچھ تو انتہائی شرمناک ہے آپ دوست اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اب ذرا یہ حیرت انگیز چوری دیکھیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ دو چور بڑی تیزی کے ساتھ بائیک کی اوپر ایک ٹرک کا پیچھا کر رہے ہیں یہ چور اپنی بائیک کو ٹرک کے بلکل قریب لے کر جاتے ہیں ایک چور نیچے اترتا ہے سڑک کی اوپر بھاگتا ہوا ٹرک کے پیچھے سے ٹرک کے اوپر چڑھ جاتا ہے آپ سوچیں گے کہ ٹرک کے اندر سونا چاندی روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات ہوں گے can you believe it کہ اس ٹرک میں سے ان چوروں نے کیا چوری کیا بھیڑ جی ہاں یہ سارا فلمی ایکشن ایک بھیڑ کو چوری کرنے کے لیے کیا گیا اب ذرا خواتین کا یہ پورا گینگ دیکھیں گے جنہوں نے اپنے ڈوبٹوں کو استعمال کر کے کس مہارت کے ساتھ کس چالاکی کے ساتھ چوری کی دکاندار کو ڈوبٹوں کی وجہ سے نظر ہی نہیں آیا کہ اسی گینگ کی ایک چور اس کے پورے کیش کاؤنٹر کا صفایہ کر رہی ہے آرموست اسی طرح کی چوری یہ دو لڑکے بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے بھی کپڑے کا استعمال کر کے شاپ کیپر کے کیش کاؤنٹر کے اندر سے پیسے گائب کر دیئے یہ لاسٹ میں دیکھئے کہ برازیل کے اندر چوروں کا ایک پورا گینگ کس کمال مہارت کے ساتھ چوری کرتا ہے اور وہ بھی پبلک پلیسز کے اوپر چوروں کا یہ گینگ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ پبلک پلیسز کے اندر موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پانچ سے چھے چوروں کا یہ گروپ اس شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کے بعد اچانک سے ایک چور شکار کے ہاتھ میں سے موبائل کھینچتا ہے دوسرا اس کو پیچھے سے دھکا دیتا ہے باقی تمام چور اس کمال طریقے کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں سے اس کا موبائل دو سیکنڈ کے اندر اندر غائب کر دیا گیا اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا موبائل فون گیا کدر وہ بھی پبلک پلیسز کے اوپر کمال ہے بھائی اور اسی حیرت انگیز چوری کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں دوستو میں نے آپ کو جتنے بھی شاتر چوروں سے ملوایا کس چور کی چوری کا انداز آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کون سا چور واقعی میں آپ کے نزدیک چالاک تھا شاتر تھا اور کون سا ایسا چور ہے جس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگا کہ یہ تو واقعی میں دنیا کا سب سے بے وکوف چور ہے مجھے یہ سب نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا فیوچر میں مزید ایسی انٹرسٹنگ اور فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹفیکیشنز پر بھی کلک کر دیں